دوستو اسلام کا اصلی روپ دکھانے والا ڈراما ارطورل غازی نہ صرف ارطورل کی بہادری دکھاتا ہے بلکہ اس کے کچھ قریبی ساتھی بھی پورے ڈراما میں مسلمانوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں ان ساتھیوں میں سب سے قریبی ساتھی ترگت تھے جو ارطورل غازی کے ساتھ ہر مشکل وقت میں نظر آئے یہ کسی بھی جنگ میں غازی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ترگت کی ایسی خطرناک لڑائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن میں یہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں مگر ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سکس دوستو پہلے سیزن میں ترگت کی دماغی حالت خراب ہونے پر کائی قبیلے والوں نے اسے قید کر دیا تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے اسی دوران ارتوگرل غازی بھی حلب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں پیچھے سے ارتوگرل کے چچا کرتوگلو نے غازی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارتوگرل کے بابا سلمان شاہ اور اس کے سبی گھر والوں کو قیدی بنا لیا اور خود قبیلے کا سردار بن جاتا ہے ترگت کی دماغی حالت چونکہ ابھی تک سلیبیوں والی تھی تو کرتوگلو اپنے سپاہیوں کو اس کے ساتھ بھیج کر ارتوگرل کے خاندان کو مارنے کا حکم دے دیتا ہے مگر ترگت نے دماغی حالت خراب ہونے کے باوجود اپنے یار ارتوگرل اور اس کے خاندان کی مدد کی اور ترگت نے اس موقع پر بھی کرتوگلو کے سپاہیوں اور سلیبیوں کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کیا اور لڑائی کرتے ہوئے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا بیمار ہونے کے باوجود اکیلے ہی دشمنوں کا خاتمہ کر کے ترگت ارتوگرل کے گھر والوں کو بچا لیتے ہیں جبکہ واپس آکے کرتوگلو کو جھوٹی خبر دی کہ اس نے سارے خاندان کو مار ڈالا ہے دوستو پہلے سیزن میں ارتوگرل غازی اور اس کے ساتھی جب شکار کھیل رہے تھے تو اسی دوران انہیں چیخیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو ان آوازوں کا پیچھا کرتے کرتے جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ استاد عظم کے سپاہی حلیمہ سلطان اور ان کے بھائی یگیت اور باپ کو بندی بنا کر گسیٹ رہے ہوتے ہیں ارتوگرل اور اس کے ساتھیوں نے ان کو بچانے کے لیے اپنے ہتھیاروں اور تیروں سے ان پر حملہ کر دیا اس موقع پر بھی ترگت اپنے کلہارے سے بہت سے سلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں لڑتے ہوئے ترگت کا چہرہ گسے سے بھر چکا تھا مگر اچانک ترگت کے ہاتھ سے کلہارہ چھوٹ گیا یہ کلہارے کا ہاتھ سے نکلنا ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوتا ہے اس لڑائی کے دوران ارتوگرل جب ٹائٹس کے بھائی بیسول کو جہنم واصل کرتے ہیں تو اپنے اور سلیبیوں کے درمیان دشمنی کی ایک بنیاد رکھ دیتے ہیں نمبر فور دوستو ترگت کو کمانڈر نویان نے قید کر لیا مگر جب نویان کی کیس سے ترگت فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تو منگول سپاہی ان کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں ترگت جنگل میں بھاگی جا رہے تھے کہ آگے سے ارتوگرل غازی دوگان اور بم سے ان کو مل جاتے ہیں منگول سپاہی تعداد میں بہت زیادہ تھے مگر پھر بھی یہ چاروں دوست مل کر ان سے لڑنا شروع ہو گئے ترگت کلہارے سے منگولوں کو چیرنا شروع ہو جاتے ہیں اس لڑائی کے دوران منگولوں کا ایک باچھو نامی سپاہی مسلسل تبلہ بجا رہا تھا جس کے شور سے ترگت اور ارتوگرل غازی مسلسل تنگ آ رہے تھے آخر کار منگولوں کا صفایہ کرتے کرتے ترگت کو گصہ آیا تو انہوں نے دور سے ہی کلہارہ مار کے باچھو کا سر دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس طرح ترگت نے اسلام کے ایک بہت بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا دشمنوں کے سپاہی کافی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود ارتوگرل اور اس کے ساتھی ان سے بہادری سے مقابلہ کرتے رہے نمبر تھری دوستو چودار قبیلے میں ارال کے والد کی وفات کے بعد ارال کے چھوٹے بھائی کو سردار منتخب کر لیا جاتا ہے یہ بات ارال کو گوارہ نہیں تھی کہ بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو سرداری کیوں دی گئی خود کی بیزتی محسوس کرتے ہوئے یہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے گداری پہ اتر آتا ہے اور گصے کی آگ میں جلتے ہوئے حملہ آور ہو گیا حلیمہ سلطان، اسلحان خاتون اور اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو قیدی بنا کر ان کی گردنیں اڑانے ہی والا تھا کہ این موقع پر ارتوگرل غازی اپنے جگری یار ترگت اور باقی ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور آتے ہی ارال پر حملہ کر دیتے ہیں اس حملے کو دیکھتے ہوئے ارال حلیمہ سلطان کو اپنی ڈھال بناتے ہوئے اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے لیکن ارتوگرل غازی نے بہادری کے ساتھ تلوار کو کھینچ کر ارال کو زخمی کر دیا ترگت نے بم سے اور دوگان کے ساتھ مل کر ارال کے سپاہیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا ترگت بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ارال کے سپاہیوں کو مار گراتے ہیں ترگت کی یہ لڑائی بڑی زبردست تھی اور اس میں یہ گرداروں کا خوب علاج کرتے ہیں آخر میں ارتوگرل غازی تلوار کے زوردار وار سے ارال کی گردن کاٹ کر اس گردار کو جہنم واصل کر دیتے ہیں دوستو دوسرے سیزن میں ارتوگرل غازی کا مامو کرکت اپنے بیٹے تکتکین کی موت کا الزام ارتوگرل پر لگا دیتا ہے اور جرگے میں ارتوگرل کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے تکتکین کا باپ اس بات سے بلکل بے خبر تھا کہ تکتکین بے ابھی زندہ ہے اور ارتوگرل کی حفاظت میں موجود ہے ارتوگرل نے اپنی صفائی بھی پیش کرنے کی کوشش کی لیکن سب ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلجان خاتون ارتوگرل کے جان نسار ساتھی ترگت اور باقی ساتھیوں کو اس خبر سے آگاہ کر دیتی ہے یہ سب مل کر ارتوگرل کی جان بچانے کے لیے وہاں پہنچ گئے ریڑے کے اندر چھپ کر ترگت اور اس کے باقی ساتھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے جب ارتوگرل کا سر کلم کرنے کے لیے تکتقین بے کا باپ تلوار نکالتا ہے تو ترگت اور اس کے ساتھی فوراں حلہ بول دیتے ہیں اس موقع پر بھی ترگت نے بڑی بہادری سے پورے قبلے کے ساتھ لڑائی کی اور پوری صورتحال کو اپنے قابو میں کر لیا ترگت بامسے کے ساتھ مل کر بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے ارتوگرل کی جان بچا لیتے ہیں نمبر ون دوستو جب ارال نے سیمون کے ساتھ مل کے ارتوگرل غازی کے سارے کلین جلا دیے تو غازی کو بہت نقصان ہوا پھر ارال کے باپ نے غازی کو کھانے پہ بلایا اور ایک ساتھ کلین بنانے اور بیچنے کی آفر کی تو غازی کو ارال پہ شک ہو جاتا ہے مگر ارتوگرل ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہے پھر سیمون نے چال چلتے ہوئے ترگت کے ہاتھوں ارتوگرل غازی کو زہر دے دیا ترگت کو اس وجہ سے دندار بے رسیوں میں جکڑ دیتے ہیں مگر پھر غازی مرتے مرتے بج جاتے ہیں ایک طرف ترگت رسیوں میں قید تھے تو دوسری طرف غازی نے چال چلتے ہوئے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ ارتوگرل مارا گیا ہے یہ خبر سن کے چودار قبیلے والے اور سیمون موت کا جشن منا رہے تھے کہ ارتوگرل غازی اپنے سپاہیوں سے جاملے اور ترگت کو بھی ازاد کر کے گلے لگا لیا پھر یہ سب ایک ساتھ ہانلی بازار پہ اٹیک کر دیتے ہیں اس لڑائی میں ترگت اپنے سارے گسے گداروں اور دشمنوں کی گردنوں پہ نکالتے ہیں کل ہارے سے کسی کا سر کلم ہو رہا تھا تو کسی کا سینہ چیرہ جا رہا تھا ان کے ساتھ بام سے ارتوگرل غازی اور دوگان نے بھی دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور آخر کار ہانلی بازار فتح کر لیا گیا اسلام کے یہ سپاہی ہانلی بازار سے سود کا ناپاک نظام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی ڈراما سیریل ارتوگرل غازی میں دکھائی جانے والی ترگت کی لڑائیاں تو ان سامنے سے کون سی لڑائی آپ کی سب سے فیوریٹ تھی اس بات سے ہمیں کومنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں